موسیقی آج یہ ڈش کا نام بڑا زبرجست ہے مولا دو پیازا اور ہم لوگ ہس رہے تھے کیمرمین میں نے کہا یار یار وہ مولا دو پیازا سنا ہے یہ ڈش کا نام کیا نام ہے چکن دو پیازا چکن دو پیازا ہے مولا دو پیازا نہیں بچپن میں سٹوری سنتے تھے لیٹس سی آج چکن دو پیازا کیا ہے اس میں کون سی انگریڈینٹس یوز ہوں گے تو وہ اجزہ یہاں پر موجود ہیں اور شیف اوما اب بتاو جی اس میں کیا کیا ڈالے گا اس میں روار چکن ہے ہمارے پاس ایک کے جی واشٹوئی ہوئی ہے لیمن جووس ہے سالٹ ہے ارام سے ارام سے ایک منتے اس میں انہوں نے چکن اٹ کی ہے اور اس میں لیمن جووس ہے سالٹ پوکے زائی کا نمک ریڈ چلی پاورڈر پوکے لال مرچ اور حلدی اور یہ ہے جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک جن کے لسن اور دونوں کا پیسٹ کر دی درک کا ٹھیک ہے اور اس میں تیز پتہ ہے الائچی ہے زیرا ہے یہ مکس کیا ہے اوکے تین چار چیزوں یہ ہمیں کیا بلتے ہیں اسے تیز پتہ اور الائچی اور زیرا دنوں کے تین چیزوں اور یہ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا اوکے 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 ٹھیک ہے اور یوگرد دہی اور پیاز کتنے کٹیں ہیں اس کے پیاز دو ہے ہم نے اس میں سلائس کٹ بھی کی ہوئی ہے اور ڈائس کٹ بھی کی ہوئی ہے اچھا یہ میں دیکھ رہی تھی ہاں اس کا ڈیفرنسیشن یہ ہے کہ جب ہم اس کی تھوڑا سی گریوی کریٹ کریں گے تو سٹارٹ میں ہم یہ این ایڈ کریں گے تو چکر دو پیازہ دیں گے بلکل لاز میں ہم یہ ایڈ کریں گے تاکہ پانچ منٹ جب رہ جائیں گے اس کے در آپ کو این این دیکھے گی اور بڑا پیارا سا فلیور بھی آئے گا یہ انگریڈینس گھر میں جو آپ اس پر اوور ٹو کرتے ہیں اچھا میں نازین آپ نوٹ کیجے گا تمام انگریڈینس جو ہیں وہ ریگولر پیس پر ہم اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں پھرکل اور سب چیزیں گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں کوئی چیز آپ کو اسپیشیلی جو اینا وہ نہیں کرنی اچھا سب سے پہلے ہم بسم اللہ ہم آئیل آئٹ کریں گے گھر میں کچھ اس طرح کی ڈشز کو چینج کر کے ضرور بنایا کریں برنا ڈیلی روٹین کی چیزیں کھا کھا کے ہم گھر والے جنس ازراد سب سے پہلے ہم گرم سب سے پہلے ہم گرم سارا ایک دن میں بھی کسم سے شیف میں شیف بن جاؤں گی انشاءاللہ آپ ویسے بھی مجھے لگتا ہے بہت اچھا کھانا بناتی ہوں گے کسی لئے تو بنانے ہی رہی آپ کھائیں گی سب سے پہلے ہم اس کو اگر نورمل صحیح ہم نورمل ہم ساتھ میں دیم کریں شاہ امہ کی آپ ٹھوڑ ہوں گے ٹھوڑا سا یہ فرائے ہوگا تم اس میں یہاں اینیان کریں گے ٹھوڑا سا اس میں گرم کر لیتے ہیں اس کا جو اروما ہے وہ اچھا سا فلیور اور ہمیں یہ اس تڈوڈیو میں ہوتا زیادہ اگدم فلیم کٹے زیادہ کنٹرول میں رکھتے ہیں پھر سارے لوگ نا یہاں پر جب بالکل اس کے اندر ہمیں یہ کہ فاسٹ ہو جائے گی نا یہ سارے کامرمن بھاگ جائیں گے وہ پھر خانسی کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی نہیں نہیں خانسی کی آواز ہم اتنا آئسی نہیں ہوں میں خانسی کے بارے بتا رہی ہوں کہ ناظرین دیکھ رہوں گے کہ یہ فلیم فاسٹ اب دیکھیں کتنی تیز ہوا ہے بالکل اوئلی اس کا جرم ہو گیا پیاز ہم نے زیادہ نہیں کک کرنی ہے میڈیم سواتے کر لو جسم کرتے ہیں تاکہ اس کا کچھا پانے نا وہ ختم جانا ہے اچھا ڈیش کا نام ایک بار پھر چکن دو پیازہ یایس یا دیکھو کتنی جلدی میڈ ہیں میرے ساتھ آپ لوگا نئی نئی ڈیشن ملتی رہیں گی یونیک یونیک چکن دو پیازہ اچھا جی ہم اس میں چکن ایٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یایس کیونکہ ایک دم آپ باول کو ہم اس کو شیف نہ کریں کہ آپ کے اوپر چیتیں آنا شروع ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس کو ایک کریں اب آپ اس کو سب سے پہلے نازین آپ کو میں بتاتی چلوں سب سے پہلے ہم نے گھر مسالہ ایک کیا سابود گھر مسالہ سابود گھر مسالہ سابود گھر مسالہ اور آپ بھی اس کو گھر میں مرش بھی کریں شیف ہومک یہ کتنی منٹ ہوگا اس کا میکسیم یہ اس کا کوکنگ ٹائم ہے وہ ٹوٹل ٹوینٹی منٹس کا ہے اس کو ابھی ہم جب اچھا میں ان سے پوچھوں گی شیف ہومکا جو ہے وہ فیس بک اگر آپ کوئی آرڈ کروانا چاہے تو کیا آئیڈ ہم اگر ہے میرا پیج ہے کچھن پوڈیز کچھن پوڈیز کچھن پوڈیز آپ کو چکن دیکھے چکن چکن ہیاد آ رہی ہے نہیں 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 آپ کی پرونامسیشن کچھن پوڈیز آپ نے کہا ہوگا نہیں وائزر اگلاس ہاتھ نہیں دے رہے لیکن اس کے ایک ایک شایف تھی کچھ نام میں مطلب پوڈیز کوڈیز کوڈیز یہ کہوں گی کچھن پوڈیز کچھن پوڈیز ٹھیک ہے جیسے پھائٹ ہوگا چھکن جنگر گارلک پیس پھائٹ کریں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہلے سپون کو یہ اس میں سے ادھر کلسن بھی ہٹ جائے گا یہ زیادہ جلدی موک کرے گا وہ ریکمینڈ نہیں ہوتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میں دل نہیں کرتا چیزیں ابی مجھے شوم مات کہیے گا پلیز اس میں لگ گیا اس میں ادھر کلسن رہ گیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اس میں ہم سارے اس کے ڈرائی مسالے یہ لے جیسے یہ لے جیسے جی نازہ آپ دو دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایڈ کی پیسیل یہ ریٹ لالی پاودر ہے باقی آپ اپنے حساب سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کٹوری پکڑا دی تھوڑی ہلکی تھوڑی ہلکی ہم نے اندازہ کر رہی ہے جس طرح بڑھ بڑھ پھر آپ نے گرم مسالہ بھی ہلکی تو یہ نہ کوئی ضرور سے زیادہ ہو جائے تھوڑے ہلکی رکھا ہری میرچ کاف استعمال کر لیجے گا اس میں جس کا دل کریں تو آپ کھوڑا کم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بلکل اس کو چاپ کر لیں اور پھر وہ آپ اس میں ایڈ کریں اوکے اگر تماتر نہیں کھاتے ہیں جیسے کسی کو کڈنی شوز ہوتے ہیں تو پھر آپ دہی کو لے سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بہت سکتے ہیں خوشبو تو بڑی پیاری آئی ہے بس آپ کو کھائیں گی تو آپ کو ٹیست بھی بہت 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 یہ دہی کا مہین ہوگا یہ دہی بس یہ تھوڑے سے مسالوں کا کچھاپن نکل جائے گا تو ہم پورے ایک سے ریڈ من بار خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا خوشبو تو بہت لذت بہت 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 اور اس کا یہ کہ سمپل مسالوں سے بنتی ہے جو سارے گھر میں کچھن میں آپ کے ڈیلی یوزیج میں ہوتیں بس یہ کہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ سارے گھر میں کچھنے ہوتا ہے یہ سارے گھر میں کچھنے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور اس کو ہم نے میکسیم کتی دے چھوٹیں 15-20 منٹ جیسے آپ کے پاس چکن پیس چھوٹے ہیں تو آپ کا کوکنگ ٹائم کم لگے گا لیکن اس کو زیادہ لگے گا تو یہ تقریباً آپ کے 10-20 منٹ میں ریڈی ہو جائے گی 10-20 منٹ اس کو چھوڑ دیں گے یہ پانچ منٹ پہلے جب اس کو 15 منٹ سے کوکنگ ٹائم یعنی کہ 75% یہ دن ہو جائے گا اچھا بیچ میں سمجھ لیں تاکہ اس کے بنکے آئے گا تو انیان اس طرح سے الگ الگ ہوگی بہت اچھی رگے گا کم از کم آدھی جب یہ گھر جائے تو دین ایڈ ٹو اپیاز ایڈ کر لیجئے گا اور پھر اس کو دوبارہ سٹیم پہ رکھے گا اور اس کے بعد گارنشنگ کیونکہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو دین ہمیں ڈسپلے دکھائیں گے صحیح گا؟ جی بلکل بلکل اب ہم اس کو سلو فلیم پہ رگ دیں گے اور نیکس ٹیم کبھی بھی آئے گا ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو کوئی نہ کوئی کچن سے ریلیمنٹ کوئی ہوم ریمیڈی کچھ نہ کچھ ہی بتائیں جس سے جیسے کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کچھ نہ کچھ ہوم ریمیڈی ہے تو وہ بھی ایک پیاد ہو جائے ہمارے ناظرین کو کچھ سیکھ لیں ہاں بلکل جیسے جیسے خواتین کو پروم ہوتی ہے کہ چکن سے سمیل آ رہی ختم نہیں ہو رہی بہت پرولم ہوتی ہے چکن فاتی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن کو واش کرنے سے پہلے آپ نے نمک اور سرکے میں ڈپ کر کے چھوڑ دینا ہے پانی میں ڈپ کر کے آپ اس کے لئے 2 ٹیبل سپونڈ سرکا اور نمک ڈپ کر کے لکھیں آپ کی چکن بلکل کلین ہو جائے گی اور جو فیٹ ہے اس کا آپ کو نایف بھی بہت نکل آئے گا اس مل بھی نہیں آئے گی یہ بات آئی اچھے لگ رہی ہے بہت اچھے چھوڑ ہوں گی آپ کو ریمیڈی اگر جو بھی ہے اس سے ریمیڈی لوگ کو پرولم ہوتا ہے کہ میٹ واش کریں ہاتھوں میں سمیل آجاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کس طرح سے واش کریں تو یہ چھوڑ چھوڑ چیزیں ہوتی ہیں یقین ہے ابھی میں آپ کی چکن اٹھا دیتی اس میں سے خون رس رہتا نہیں آپ کے ہاتھوں میں بھی بلکل نہیں آئی یہ بہت کلین کی بھی ہے بہت اچھا لگا انشاءاللہ ملتے ہیں لیکن آپ کی ڈش بھی دکھائیں گے بلکل بلکل بس یہ ریڈی ہو جائے پھر ہم دکھاتے سب کو جی رانی ہا لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ بھی سبھی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی